بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائی صف قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ قطر میں آنے والے ہیں تو آپ نے کیا کیا پروسیجر ہے جو مکمل کرنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں کافی زیادہ لوگ بار بار کوسشن کرتے ہیں کمیٹس میں اور اس کے علاوہ جو قطر سے لوگ ٹریول کر کے جا رہے ہیں ان کے لئے جو پی سی آر کے حوالے سے بھی کچھ انفرمیشن آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو جتنی بھی آپ کی کنفیوزن ہے وہ دور ہو جائے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے اور جن جن بھائیوں نے اس طرح کے کوسشن پوچھے ہیں ان کے سارے جتنی بھی ڈاؤٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں آپ کو 72 آور کا پی سی آر چاہیے یا 48 آور کا پی سی آر چاہیے میرے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ ٹکٹ اپنا کروان کروائیں یا آپ پی سی آر کروائیں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ اپنا ریپیڈ ٹیسٹ کر لیں آپ خود بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں 35 یا 40 ریال کی ایک ریپیڈ ٹیسٹ کٹ ملتی ہے آپ خود بھی گھر میں بیٹھ کر بھی وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں نہیں تو 50 ریال اس میں لگتے ہیں ریپیڈ ٹیسٹ آپ جا کر کہیں سے کسی میڈیکل سنٹر سے بھی کروا سکتے ہیں اگر اس میں کوئی سمٹم شور نہیں ہوتے آپ کلیر ہیں نیگیٹیو اس میں آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے اپنا ٹکٹ کروائیں چاہے آپ انڈیا کے ہیں پاکستان کے ہیں یا بنگنا دیش کے ہیں اس کے بعد نیپال کے ہیں تو جس بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اس کے بعد اپنا ٹکٹ کروائیں اور جو بھی پی سی آر جس ٹائم کا بھی آپ کو چاہیے ہیں اس حساب سے آپ جا کر اپنی ٹکٹ کی ٹائمیں دیکھ لیں اور اس حساب سے آپ اپنا پی سی آر کروا لیتے ہیں اب دوست پوچھتے ہیں کہ جی 48 آور اس کا کیا مطلب ہے کتنے ٹائمیں ہوتی ہے اور 72 آور یہ کتنی ٹائمیں ہوتی ہے پی سی آر کی تو جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس ٹائم آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کر اور جس ٹائم آپ نے جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے لینڈ کرنا ہے آرائیو کرنا ہے تو اس کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم جو ہے کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو آپ کے پی سی آر کا ہے چاہے آپ 48 آور والے کروا کے جا رہے ہیں یا آپ 72 آور کا پی سی آر کروا کے جا رہے ہیں تو آپ کے ٹیسٹ کروانے سے لے کر اور آپ کے اس کنٹری میں پہنچنے تک جو درمیان کا ٹائم ہوتا ہے وہ 72 آور یا 48 آور کا پی سی آر کا ٹائم ہوتا ہے اس درمیان آپ کو جو ہے وہاں پر جانا ہوتا ہے تو یہ آپ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی پی سی آر کروائیں تو ٹکٹ کی ٹائمنگ کو دیکھ لیں آپ نے کس ٹائم پر وہاں پر اترنا ہے اور کس ٹائم پر یہاں سے آپ نے مطلب آپ کی فلائٹ جو ہے وہ فلائی کرے گی دوسری چیز دوستو یہاں پر کچھ دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہم نے جو ہے ٹائول کرنا تھا کتر کے لیے تو ہمارا ویزا ایکسپائر ہو گیا اب دوبارہ سے کیا ہمارا ویزا نکل سکتا ہے دیکھیں اس کے پاس آپ کے پاس دو اپشن ہوتے ہیں یا تو آپ اپنی کمپنی سے دوبارہ سے کونٹیک کریں آپ کی کمپنی دوبارہ سے ویزا ایشو کرے گی نہیں تو آپ دوسری کسی کمپنی میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ویزا ایشو ہو گیا تو دوبارہ دوسری کمپنی میں ابھی آپ کا ویزا ایشو ہو جائے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی لیکن اگر آپ وہی کمپنی میں آپ دوبارہ سے اپلائی کرنا جاتے ہیں آپ اپنی کمپنی سے کانٹیک کریں اور دوبارہ سے ویزا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہاں پر دوستو آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ قطر میں نئے ویزا پر آ رہے ہیں ویزٹر ہیں تو اس میں پہلے بھی کریٹریہ بتایا تھا دوبارہ سے پھر بتا دیتا ہوں کہ فولی ویکسنیٹڈ ہوں اور آپ کے جو ہے کرنٹائن کی بوکنگ ہو اور اس کے علاوہ اتراز پہ آپ نے ریجسٹر کرنا ہے یہ بھی لازمی ہے چاہے آپ ورک ویزا پر ہیں فیملی ویزے والے ہیں یا ویزٹ ویزا پر آ رہے ہیں تو لازمی اس پہ بھی آپ نے جو ہے اتراز پہ ریجسٹر کرنا ہے اور ویکسین آپ کو لازمی لگی ہو اور سارٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ہوتل کی بوکنگ جو آپ کرنٹائن کے لئے بوک کریں گے وہ بھی آپ کے پاس ہو اور اتراز پر جو جو ڈاکومنٹ مانگتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے وہ سممٹ کرنے ہیں یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ پاکستان کے لئے ٹریول کرنے والے ہیں تو یہاں پر ٹکٹ جو ہے ائر ویز کا کتر ائر ویز کا بہت اچھا پیکج ہے یہاں پر آپ کو ساڑھے پانچ سو سے لے کر چھے سو پچاس تک جو ہے اس میں آپ کو اچھا پیکج آپ کو ٹکٹ کا مل رہا ہے اگر آپ ریٹرن ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے آپ کو ساڑھے گیارہ سو سے لے کر آپ کو بارہ ساتھ سو تک جو ہے آپ کو ریٹرن ٹکٹ ملے گا اگر کرنٹائن میں آپ کو اس میں بک کر رہے ہیں تو میں بھی اس میں اٹھارہ سو سے دو ہزار کے درمیان آپ کا ریٹرن ٹکٹ وید کرنٹائن آپ کا بک ہو جائے گا یہ جو لوگ پاکستان کے لئے ٹریول کرنے جا رہے ہیں ان کے لئے ہے کیونکہ باقی بنگلدیش یا انڈیا ان کے لئے ٹکٹ جو ہے ڈیفرنٹ پرائس ہیں تو پاکستان میں خاص طور پر جو لوگ سیال کورڈ یا پیشاور کے لئے ٹریول کر رہے ہیں تو ان کا میکسیمم یہی پرائس ہے ٹوٹلی آپ کا دو ہزار تک وید کرنٹائن ریٹرن ٹکٹ آپ کا پیکج جو ہے اتنا بن جائے گا اگر آپ ون وے جا رہے ہیں تو اس میں چھے سو تک بھی پرائس ہے کترے ایر ویز کی ٹکٹ کی اگر اس میں ایکسٹر ویٹ بھی لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کا ساڑھے چھے سو تک سا سو تک جو ہے پیکج بان جاتا ہے جو ہے ون وے کا تو یہ دوستو کچھ آپ کے لئے انفرمیشن تھی تو امید آپ کو ساری سمجھ لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے میرے فیس بک یا انسٹرگرام پر لائک فالو نہیں کیا تو وہاں پر بھی کر سکتے ہیں ٹک ٹاک کا بھی آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تینکیو اللہ حافظ